کیا آپ دنیا کی سب سے زیرلی مخلوق کے بارے میں جانتے ہیں جس کا زیر کروڑوں روپے میں فرخت ہوتا ہے؟ زمین پر امیبہ سے لے کر ویل مچلی تک کئی اقسام کی مخلوقات پائی جاتی ہیں تمام جانداروں کی اپنی خاص ایمیت ہوتی ہے کچھ ایسے ہیں جو زیرلے ہوتے ہیں تاہم کچھ عام جاندار ہیں انسان ہمیشہ زیرلی مخلوق سے ڈرتا رہتا ہے کیونکہ اگر یہ مخلوق اپنا زیر کسی انسان کے اندر چھوڑ دے تو موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے سر ٹی وی کی ویڈیوز میں آپ سب کو ایک بار پھر سے خوش آمدید دوستو آج ہم ایسی زیرلی مخلوق کی بات کر رہے ہیں یہ مخلوق سامپ نہیں بلکہ بچو ہے یہ بچو کیوبا میں پایا جاتا ہے نیلے رنگ کے اس بچو کا زیر بہت مہنگا فرخت ہوتا ہے اگر یہ بچو کسی شخص کو کٹ لے تو چند سیکنڈ میں اس کی جان بھی جا سکتی ہے در حقیقت ویڈیو ٹاکس نامی دوہ بچو کے زیر سے بنتی ہے جو کینسر کے علاج میں استعمال ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ دوہ کینسر کو جڑ سے ختم کرنے میں مدد دیتی ہے اس بچو کے زہر میں کینسر کے ایکچو سیلز کو رکنے کی خصوصیات ہیں پاس بات یہ ہے کہ ان میں چند ہی ابھی تک آئیڈنٹیفائی ہوئے ہیں اس لیے اسے اتنا مہنگا فرخت کیا جاتا ہے بچو کے علاوہ سامب کی زہر کی قیمت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے نیوز ویب سائٹ کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کنگ کوبرہ کے زہر کی قیمت تقریباً 20.3 کروڑ روپے فی لیٹر ہے پائلینڈ میں پائے جانے والے کوبرہ کا زہر بہت مہنگا فرخت ہوتا ہے یہ زہر پین کلر بینڈیسن بنانے میں بھی استعمال ہوتا ہے ناظرین اگرامی بچو کے کٹنے کے باعث اگر اس کا زہر انسانی جسم میں منتقل ہو جائے تو یہ ناقابل برداشت تکلیف کا سبب بنتا ہے اور چند لمحوں میں جسم کے ایفیکٹڈیسے کو ہمیشہ کے لیے مفلوج کر سکتا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ بچو کا زہر یوں تو انتہائی خطرناک ہوتا ہے اور یہ انسان کو لمحوں میں ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا ہے کہا جاتا ہے کہ بچو کا زہر سام کے زہر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے لیکن یہ انسانی جسم میں بہت کم مقدار میں اور زیادہ گہرائی تک داخل نہیں ہوتا اس لیے اس کا نقصان بھی کسی حد تک کم ہوتا ہے تاہم اگر اس کے زہر کی مالیکیولز کو توڑ دیا جائے تو یہ زہر کئی بیماریوں کی دوا بن سکتا ہے بچو اپنے زہرلے پن اور آرجائی طبیعت کے وجہ سے بہت مشہور ہے اس کی رنگت والیوم اور علاقائی تقسیم کے حساب سے مختلف اقسام ہوتی ہیں جن میں سب سے زیادہ خطرناک کالا بچو تصور کیا جاتا ہے اس کی آٹھ رنگے اور خمدار دم میں زہرلہ ڈنگ چھپا ہوتا ہے بچو ایک انچ کے تہائی سے سے لے کر نو انچ تک لمبا ہوتا ہے اور اس کی اب تک سترہ سو پچاس اقسام دریافت ہو چکی ہے جن میں سے پچیس اقسام اتنی زہرلی ہوتی ہے جو کسی انسان کو موت کے گاٹ اتار سکتی ہے نسل کے ایک لیبارٹری میں پلاسٹک کے ڈبوں میں موجود ہزاروں بچوہ کے زہر سے دوائے بنائے جاتی ہے لیبارٹری کے ملازمین چمٹوں کے ذریعے بچوہ کو ڈبوں سے نکالتے ہیں اور ان کے ڈنگ سے زہر کا ایک چوٹا سا کترہ حاصل کرنے کا انتظار کرتے ہیں اس کے بعد زہر کو فریز کیا جاتا ہے اور اسے فروخت کرنے سے پہلے پاورڈر میں تبدیل کر دیا جاتا ہے بچو کے فارم کے مالک میٹن اور انلر کہتے ہیں کہ ایک بچو تقریباً دو میلی گرام زہر پیدا کرتا ہے اور ان کی لیبارٹری تین سے چار سو بچووں سے روزانہ تقریباً دو گرام زہر آسل کرنے کی قابل ہوتے ہیں اور انلر نے بتایا ہم بچو کو خود پالتے ہیں اور ان کا زہر نکالتے ہیں ہم اس نکالے گئے زہر کو منجمت کر دیتے ہیں پھر ہم اسے پاورڈر میں تبدیل کر کے یورپ کو فروخت کر دیتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہ زہر فرانس برطانیہ جرمنی سویڈزرلینڈ کو برامت کیا جاتا ہے جہاں یہ کاسمیٹکس پینکلر اور انٹو بائٹکس میڈیسن بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے زہر کا استعمال دل کی بیماریوں کی دوائیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے جبکہ مختلف اقسام کی خطرناک زہر کے تریاق کے طور پر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور انلر نے بتایا کہ ایک لیٹر زہر کی قیمت ایک کروڑ روپے سے زائد ہے ارے دوستو مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیں